کیسے ہیں آپ؟ امید کتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ بیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے ہم بھی آپ کے اپنے ہی ہیں ہم سے بھی بیار محبت دکھاتے جائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو نہیں کیجئے گا اور کمیٹ باکس میں اپنا کمیٹ ضرور کیجئے گا گوٹ لائف کیللا کی فلم ملیالم کی فلم جس نے پورے سعودی نسان کام کو علاقے رکھے آپ نے نہ صرف ان فلم کو بلیک لسٹ کیا ہے بلکہ اس میں کام کرنے والے اداکاروں کو بلیک لسٹ کیا ہے اور اب کیا سخت ایکشن لینے چاہ رہی ہے نجیب کے اوپر حقیقی زندگی کے اوپر بنی ہوئی فلم یہ دوہزار آٹھ میں ایک کتاب آئی تھی اس وقت نیسٹ سیلر کتاب تھی اب اس کو نیٹ فلکس کے اوپر فلم کی شکل میں جب پیش کیا گیا ہے تو اس نے پورے سعودی نظام جو کفالہ سسٹم ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کس طرح وہاں پر کفیل وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ بیروزگار لوگ اپنا ملک چھوڑ کر وہاں پر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا مسالم کرتے ہیں اس فلم نے پہترین اکاسی کی ہے اور سعودی جو نظام ہے وہ سعودی جو کفالی سسٹم ہے وہاں پر جس طرح وہاں پر انسانیہ سلوک کیا جاتا ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد سے سعودی حکومت ظاہری بارت ملابی رہی ہے اور بھارت کے لیے بھی تھوڑی سی آنے والے دور میں شاید مشکلات پیش ہو جائیں ان کی عباب کے لیے یہ نجیب انیس سن نبے میں وہاں سے گیا کہلہ سے گیا اپنے بہتر اوزگار کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے سعودی عرب میں گیا وہاں پر وہ ایک کفیل کے ہتے چڑ گیا اور اس کفیل نے وہاں پر اس کو اس کے اونٹ اور پکریوں چرانے کے لیے وہاں پر پکریوں جانوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور وہاں پر پوری یہ اس کی زندگی پکچرائز کی گئی ہے کہ کس طرح وہ اسی اون سے پانی پیتا تھا جہاں سے بکریاں اور اونٹ پانی پیتے تھے وہاں پر وہ نہ کسی کے ساتھ بات کر سکتا تھا نہ وہاں پر کالوز اور کلم تھے اور نہ کوئی وہاں پر انسان تھا اور کیا کیا وہاں پر اس کے ساتھ کچھ پیتا یہ ایک مظالم سے بڑی دو سال کے داستان جو اس دین گھنٹے کی فلم میں پکچرائز کی گئی اور اس نے اپنے ریلیز کے ساتھ ہی بہترین کمائی کی ہے ایک کروٹ ڈالر اس نے ایک ہفتے میں کما لیئے ہیں اور جو اس میں کفیل کا کردار جس نے کردار ادا کیا ہے طالب البلوشی امانی اداکار ہیں ان کے اوپ بارے میں جو سعودی کو مدنوں نے بلیک لسٹ کر دیا ہے اب یہ جو دیکارڈ لائی فلم ہے یہ کیللا کی ایک فلم اب وہاں پر بیس لاکھ سے زیادہ جو بھارتی ہیں وہ سعودیہ رکھتے ہیں کیا وہ رجیب کی جیسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کوئی دوہر آئی نہیں ہوگی یہ مسلم ممالک اور اگر آپ جورپ ممالک کے وہاں پر انسانیت کے حوالے سے اگر کمپیرنٹیو انیلسز دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلامی ممالک میں وہاں پر انسان کو شاید وہ عزت اور حق دار نہیں دیا جارہا ہے جو جورپ کے انٹریس میں دیا جارہا ہے اور اس کے بعد سے ہی سعودی حکومت اس جیس کو صد نہیں کرتی اس کی متحمل نہیں ہوتی یا اس کو اپنے پر تقرید سننے کا وہ حوصلہ نہیں ہے اس لیے سعودی حکومت میں وہاں پر نہ تو بادشاہوں کے خلاف خبریں چھتی ہیں نہ ان کے نظام کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں نہ ہی وہاں پر ان کے سسٹم کے خلاف کر سکتا ہے لیکن شاید اب بھی بھول رہے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ اب کسی کوئی سرحد نہیں ہے انٹرنیٹمنٹ کی تو ویسے کہتے ہیں کسی سرحد نہیں ہے لیکن اب خبروں کے بھی کسی سرحد نہیں ہے اب پوری دنیا ایک کلاؤپلی پیلچ ہے تو تمام جو سسٹم ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایام ہو جاتا ہے اب چھپ کے کام نہیں کر سکتے انیس سو نبے سے لے کر آج جب دو در آٹھ میں بھی یہ کتاب چھپی تب بھی یہ بیس سینر تھی تب بھی اس نے ایک اپال کڑا کیا تھا لیکن اب جب یہ فلم نیٹ فلس کے پر ایلیز ہوئی ہے تو اس نے پوری دنیا میں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر کام کرنے جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ تقریبا نائٹین نائٹ پرسن اسی طرح کی زندگی گزارے ہیں جو وہاں پر کفالہ سسٹم آپ کو پتا ہے کہ ایک عربی کفیل رکھنا پڑتا ہے جو اس کے تمام کھانے پینے کے رہنے اور تمام عاملات کو دیکھتا ہے اس کے بدلہ اس کا وہاں پاسپورڈ اس شخص کے پاس رہتا ہے کفیل کے پاس جو تمام دستے سفید دستے وزاد ہوتی ہیں وہ اس کے پاس رہتی ہیں اور کفیل جیسے چاہے اس کے ساتھ سنوک کرتا رہتا ہے نہ وہ وہاں سنوک کرتا رہتا ہے ایک کفیل را وہاں پر قید ملازم اور نوکر ہو کر وہ اپنی زندگی گناتا ہے جیسے کہ غلام زندگی گناتا ہے یہ کچھ ہی ریکورڈ رائی فلم میں دکھایا گیا ہے آپ ضرور دیکھئے گا کہ سعودی سسٹم کیا انسانیت کے ساتھ چاہ رہا ہے کیا کفائلی سسٹم جو ہے وہ آج کے دور میں اس قسم کی جو انسانی غلامی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اس کے بارے وہاں پر مختلف جو آراہ ہے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں لیکن زیادہ ترکی فائلی سسٹم کو جو ہے وہ رد کر رہے ہیں فائلی سسٹم کے پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ وہاں پر کام کرنے جاتے ہیں لاکھوں کے ساتھ انسانی غلامی جیسے ہی سلوک کیا جاتا ہے آپ سے ملاقات پر اگلی ویڈیو میں کروں گا